اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے اہل و جال کے ساتھ خوش و خورم اور شاد و عباد رکھیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی گائے کے متعلق ملومات فرام کرنے لگے ہیں چونکہ اس وقت مقبولیت میں تقریباً تمام نسلوں سے آگے ہیں اس کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ اس کی خوبصورتی اور دودھ میں چکنائی یعنی فیٹ لیول دیگر تمام نسلوں کی نزبت زیادہ ہے یہ نسل کونسی نسل ہے یہ کتنا دودھ دیتی ہے دودھ میں فیٹ کتنا ہوتا ہے اس کی کل عمر اور پہلا بچہ کتنے عمر میں پہنچ کر دیتی ہے یہ نسل کس ملکی ہے اور موسمی لحاظ سے یہ کہاں کہاں کامیاب ہے تو جانتی ہیں اس ویڈیو میں ان چیزوں کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ایسے تمام دوستوں سے اپیل ہے جو پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیئے دوستو ویڈیو شروع کر دیں دوستو جس گائے کا ذکر کیا گیا ہے یہ سامنے سکرین کے اوپر آپ کو نظر بھی آ رہی ہے اس کا نام جرسی گائے جرسی نسل کی گائے گائےوں کی دنیا کی اپنی حید ہی مقبول اور کامجاب نسل مانی جاتی ہے اس کی افتداء جزیرہ چرسی سے ہوئی لیکن بہت جلد اپنی بے پناہ خصوصیت کی بنا پر یہ پورے ورلڈ میں پھیلیں یہ نسل جن ممالک میں پائے جاتی ہے ان میں پاکستان، انڈیا، سری لنکا، نیوزی لینڈ، یورپی ممالک، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، کینیڈا اور دوسرے کائی ممالک شامل ہیں اب تو یہ نسل کائی خلیجی ممالک جہاں اونٹ اور بکریاں پالنے کا رواج تھا وہاں بھی پہنچ چکی ہے اور بے پناہ مقبولیت حاصل کر رہی ہے دوستو پاکستان میں جرسی نسل کے جانور بہت ہی ناجاب ہیں اول تو یہاں خالص نسل کے جانور ملتے ہی نہیں اور اگر ملتے بھی ہیں تو وہ دوسری نسلوں جن میں سہیوال، فریزین اور چولستانی بغیرہ شامل ہیں سے کراس جانور ملتے ہیں جن کو جرسی بنا کر سیل کیا جاتا ہے اور اگر کوئی اکدو کا خالص جرسی جانور کہیں سے ملتا بھی ہے تو وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ وہ عام بندوں کی پہنچ میں بھی نہیں ہوتا تقریباً یہی حال ہمارے پڑوس یعنی بھارت کا بھی ہے چونکہ یہ جانور ہمارے ایشین ممالک میں بہت کم ہوتے ہیں اس لئے پھر لوگ ان کی پہچان بھی اچھی طرح سے نہیں کرواتے تو دوستو اب ہم اس جانور کی پہچان اور خصوصیات کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں اس نسل کی رنگت بادامی تیلی یا گہری بادامی ہوتی ہے جس کا کچھ چھوٹا سا آنکھیں کالی اور دوسرے جانوروں کی نسبت بڑی ہوتی ہے اور باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوتی ہیں آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکا ہوتا ہے جیسے کاجل پہن رکھو اس جانور کا اگلا حصہ نیچے اور پچھلا حصہ اوپر ہوتا ہے اگلے پاؤں سیاہ ہوتے ہیں اور درمیانے سائز میں ہوتے ہیں کان چھوٹے چھوٹے دم درمیانی اور دم کے آخر پر بالوں کا گچھا ہوتا ہے اس کا ہیوانہ انتہائی خوبصورت اور دو حصوں پر بٹا ہوا محسوس ہوتا ہے چاروں تھن برابر ہوتے ہیں اور ہیوانہ پیچھے کی طرف بھی نکلا ہوا ہوتا ہے دوستو مادہ کا وزن تین سو اسی سے چالسو پیس بیس کلو گرام تک ہوتا ہے اور نرک کا وزن پانچ سو چالیس سے لے کر چھے سو بیس کلو گرام تک ہوتا ہے دوستو یہ جانور گرم خطوں میں بھی کامیاب ہے اور پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک یا ابو ہوا میں بھی یہ بہت کامیاب ہے اس کا فیڈ یعنی چکنہ ہی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت شریف جانور مانے جاتے ہیں